جو موٹی سنڈی ہے ہتنی یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی ہیروین سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو کبھی کبھی یہ سبہ سے کمپیر کرتی ہے تو کبھی کوئی بڑے یوٹیوبر تو کبھی کوئی بڑے یوٹیوبر سے یہ اپنے آپ کو کمپیر کرتے رہتی ہے آپ لوگ دیکھو کہ یہ کس طرح سے بتاتی ہے آج میں یہ پہن رہی ہوں آج میں وہ پہن رہی ہوں ارے بابا تیرے سے پوچھتا کون ہے اچھا کپڑا جب تلق کے بیٹ پہ پڑا ہوتا ہے یا ٹنگا ہوتا ہے نا اتنا خوبصورت دیکھتا ہے جیسے یہ پہنتی ہے نا تو وہ کپڑا بھی پھگڑ دیکھنے لگتا ہے جاہل کے آنگ پہ جا کے نا وہ کپڑا بھی عجیب سا دیکھنے لگتا ہے تو پیٹارا جیسی تیری عمر ہے مطلب وہ عمر کے حساب سے اگر وہی کپڑا ہے نا فاطمہ پہنے گی نا وکار کی بیوی یا علیزبہ پہنے گی نا تو بڑا ہی کوپسورت لگیں گا لیکن وہ کپڑا جب یہ پہنتی ہے نا تو پھگڑ لگنے لگتا ہے انٹی کے آنگ پہ مطلب کہ جوان چھوکریوں والے کپڑے پہننا تو پیٹارا تو کتنی بھی کوشش کر لے تو سمجھتی ہے کہ میری عمر پیچھے چلی جائے میں چھوٹی دیکھنے لگوں تو تو چھوٹی کبھی بھی نہیں دیکھیں گی باقی یہ جو تو لیفٹک لگا لگا کے روز بولتی ہے نا میں روزہ ہوں میں روزہ ہوں تو لانتے تیرے اوپر بے شرم گھٹیا عورت یہ حرکتیں چھوڑ دے تو اس نے آج یہ بولی کہ آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں بن رہا ہے آج جو کاؤسر ہے اس کے گھر پہ روزہ افتاری ہے تو دو گھنٹہ پہلے ہی کاؤسر چلی گئی ہے اور میں نے ساتھ میں انیتا کو بھی بیت دی ہوں لوگ وہاں پہ جا کے تیاریاں کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ جھولا جھول رہی ہوں علاقے ایک آسر پریگنٹ ہے لیکن دیکھو کہ ایک آسر صبح سے اٹھ کے اس کے گھر کا پورا کام کی ہوگی اس کے بعد میں پھر وہ وہاں پہ گئی افتاری کا سب بنانے کے لیے اور یہ کام چھوڑ کیا کر رہی ہے یہ بیٹھی ہے گھر میں ٹھیک ہے اور اس نے نام کیا لی کہ بچے ٹیوسن گئے ہوئے بچے آئیں گے تو پھر ہم بھی چلتے تو بچوں کو تو ٹیوسن سے ڈیریک گونچو لے کے وہاں پہ آ سکتا تھا ہے نا جا سکتا تھا نا یہ بھی جا کے ہلپ کروا سکتی تھی لیکن یہ جب خود کے ہی گھر میں نہیں کرتی ہے کوسر کو نوکرانی بنا کے رکھی ہے تو یہ وہاں پہ جا کے کیا ہی کام کروا دیتی تو اس کو تو شرم آیا نام کی بلکل بھی چیز نہیں ہے باقی یہ اس طرح سے بوری آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں بنا جیسے روز تو بڑے پکوان بنا کے تو توٹی ہے ایک وہ کاندے کے بھجیے کے علاوہ تیرے گھر میں بنتا کیا ہے شربت بنانا فروٹ کاٹنا یہ سارا کچھ بھی کوسر کرتی ہے کھانا بنانے کا کام بھی آنیتہ اور کوسر مل کے کرتے ہیں بھجیے کا پورا کر کے ریڈی کر کے جب رکھتے ہیں تو تو جو دو بھجیے لے جا کے تیل میں چھوڑ دیتی ہے چمت سے تو تو ایسے جتا رہی ہے جیسے پتہ نہیں تیرے گھر میں پچاس پکوان بنتے ہیں اور تو اب وہاں پہ جا کے بیٹھ کے کھائیں گی تیری دعوت ہے تو وہاں پہ کھائی ہے یہاں پہ کھائی ہے بات تو ایک ہی ہے نا یہ کیا ڈراما ہے کہ آج ہماری وہاں پہ دعوت ہے کیوں تیکھو کوئی دعوت نہیں کر رہا افتار کی کوئی تجھے دعوت نہیں دیا اس کے لیے تو ہینٹ دے رہی ہے کہ ہمیں دعوت دو فکٹ کھاؤ ہم لوگ پہنچیں گے تمہارے گھر پہ لانتی کہیں گی تجھے بڑا سوک ہے دعوت کھانے کا کسی کو تُو نے دعوت دی ہے کسی کو بلائی ہے کہ آؤ روجہ کھولنے کے لیے کیونکہ تیرہ روجہ ہی رات کو آٹھ ساڑے آٹھ بجے کھلتا ہے تو کیسے کسی کو بلائیں گی تیری تو نیندی نہیں کھلتی ہے دو گھنٹہ پہلے کوثر چلے گئی ہے کیوں نہیں بولتی کہ تُو سوئلی پڑی تھی اس کے لیے کوثر چلی گئی بے شرم کہیں گی اور باتیں کیسے کرتی ہے نا الحمدللہ آج ہمارا آٹھوہ روجہ تھا ہمارا نوہ روجہ تھا روجہ اچھے سے جا رہا ہے ارے رکھیں گی تو پتہ چلیں گا نا روجہ کیسے جا رہا ہے روجہ ایک تو تُو رکھتی نہیں ہے اگر تُو روجہ رکھیں گی نا تو تُو سہری جرور دکھائیں گی جب تُو سہری ہی نہیں دکھا رہی ہے پچھلے سال گھونچو رکھ رہا تھا روجہ اس کے لیے یہ سہری دکھا رہی تھی ہے سال تو گھونچو تلک کے روجہ نہیں رکھ رہا ہے اس کا بیٹا کیمرے کے سامنے آکے چھبا چھبا کے پتہ نہیں کچھ کھا کے بتاتا ہے تو دیکھ لو کہ اس کے گھر میں روجہ کون رکھ رہا ہے یہ خود بھی شام کے ٹیم پہ ویڈیو شروع کرتی ہے ایسا لگتا ہے بھر جشٹ سو کے اٹھ کے آئی ہے اور بھر یہ روجہ اچھا جا رہا ہے لانتی کہیں کی بھرکی یہ بات بھی آج ہو گئی ثابت کہ یہ اپنے بچوں کے نا بال تلک کے نہیں بناتی ہے آج انیتا اور کوثر نہیں تھے تو اس نے بال بنائی تو بلکول اس نے دکھائی کہ دیکھو میں بال بنا رہی ہوں میں بچوں کو کپڑے پینا رہی ہوں ویسے اس کے ویڈیو میں کبھی بھی نہیں نظر آتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے یہ بال بنا رہی ہے اور بال بنانا بھی اسے نہیں آتا ہے بچوں کے کیونکہ کرتی نہیں ہے اس کی بیٹی اتنی جوڑ سے چیک کے روئی ہے جب یہ بال بنا رہی تھی تو کیونکہ کرتی نہیں ہے تو آئیں گا کہاں سے بیڑھنگی کہیں کی ایسی ماہیں جو ہوتی ہے ایسی ماہیں اگر مر بھی جائے بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ کوئی کام کی تو آئی نہیں نہ بچوں کا خیال رکھتی ہے نہ گھر کا خیال رکھتی ہے نہ بچوں کو پیار کرتی ہے نہ بچوں سے کوئی لینا دینا نہ بچوں کو کہیں پہ ساتھ میں لے کے جاتی ہے کچھ بھی نہیں تو ایسی ماں ہے نہیں ہے ایک برابر ہے نہیں اچھا دیکھو یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ بڑی دکھی ہے کاؤسر کی شادی ہو گئی ہے گھونچو سے تو کاؤسر نے چھین لیے گھونچو کو اگر وہ افتاری بنانے کے لیے وہاں پہ گئی ہے نا تو بھی گھونچو اسی کے ساتھ میں حالانکہ یہ گھونچو چلانے اس کو آتی ہے یہ اس نے ثابت کر دیئے برابر چلا لیتی ہے ہاں ایکٹنگ کرتی ہے مجھے راستہ بتانا جو تو اتنے سالوں سے یاروں کے ساتھ میں گھوم رہی تھی تو کیا گھونچو تجھے راستہ بتاتا تھا جب ازگر آیا ہوا تھا تو کیا گھونچو تجھے لے جا رہا تھا چھوڑ کے آ رہا تھا لے کے آ رہا تھا کیا تجھے راستے نہیں پتا تھے یہ ہٹل میں نہیں لیے تو وہ ہٹل میں چلی گئی سارے راستے تو تجھے اچھے سے پتا ہے تو راستوں کا تو دراما کر کے یہ مت جتایا کر کے تو کتنی بولی ہے اور گاڑی چلانے بھی جب تجھے اچھے سے آتی ہے تو تجھے چاہیے تھا کہ تجھے گھونچو کو بھیج دیتی کاؤثر کے پاس میں تاکہ وہ تھوڑی سی ہیلپ کرواتا کیونکہ وہ عورت ہے نا تو وہ گھر کے کام کروانے میں ہیلپ کرواتا ہے تو تو کوئی کام کی ہے نہیں اس نے گھونچو کو بھی نہیں بھیجی یہ خود بھی نہیں گئی گاڑی بھی خود ہی چلا رہی ہے تو میرے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اس نے پھر گھونچو کو اپنے پاس میں کیوں رکھی تھی اور پھر اس کے سپورٹر یہ بول کے کیوں چھکتے ہیں کہ گھونچو کو کاؤثر نے چھین لیے کس طرح سے چھین لیے بھئی گھونچو کو تو یہ دو گھنٹے کے لیے بھی کاؤثر کے پاس میں نہیں چھوڑتی ہے اگر کوثر اس کے گھر پہ گئی افتاری بنانے کے لیے تو گھونچو اسی کے پاس ہے یہ دیکھو کہ اس کو کتنا دوک ہے نا دونوں کی شادی کے وجہ سے بے سرم خود تو روجہ ہے نہیں اس کے گھر میں گھستہ ہی پوچھ رہی ہے رہے دستر کھائن بھی لگا ہوا ہیں اور ایسے گلے مل رہی ہے کوثر سے اور انیتا سے جیسے پتہ نہیں سالوں کے بعد ملی ہے خود ہی تو تُنہیں بولی نا کہ دو گھنٹا پہلے ہی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو پھر ایسے ملنا یہ سب ایکٹنگ یہ سب کیا ڈراما بن کب ہوگا پٹارا تیرا نورمل سی بلوگنگ نہیں کر سکتی تو صرف اور صرف ڈرامے کرتی ہے دو گھنٹا پہلے ہی کوثر کو ادھر پہ پھینک کے گیا ہوگا گوچو اور تُو ایسے گلے مل رہی ہے جیسے پتہ نہیں برسوں کے بچھڑے آج یہاں آ کے ملے بے شرم کہیں کی ہر چیز میں کانٹنٹ بناتی ہے ہر چیز میں اسکریپ رہتی ہے اتنا گندہ رہتا ہے نا اس کا ویڈیو اور دیکھو بولتے ہیں نا کہ ماں باپ جیسے جیسے کرتے ہیں بچے سن سن کے ویسے ہی کرتے ہیں خود ہی بتا رہی ہے کہ آیت ہے نا کوثر کو کوثر بولتی ہے کہاں تو یہ بہت لیکچر دیتی تھی کہ میں تو بڑی مممہ میں تو چھٹی مممہ بولنا سکھاتی ہوں میں تو عجت دینا سکھاتی ہوں اور آج خود ہی بول رہی ہے کہ ہم کوثر بولتے ہیں نا تو یہ بھی کوثر بول رہی ہے لانتی شرم آنے چیئے تجھے کہ تیری اولادوں کو تو سکھا کیا رہی ہے وہ تو بچے ان کے سامنے جو کریں گی وہ وہی کریں گے نا تو تھوڑی تھی نا تمیز تیرے اندر تو نہیں ہے بچوں میں ڈال لے اچھا کوثر پریگنٹ ہے پھر بھی یہ وہاں پہ جا کے دستر یہاں پہ لگا ہے کتنا اچھا دیکھ رہا ہے چلو ہم سبجیاں دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ساری بلڈنگیں ہی بلڈنگیں ہیں اس کے پیچھے بنگلو ہے یہ ہے وہ ہے یہ سب کر رہی تھی لیکن اس نے ہیلپ بلکل بھی نہیں کروائی میں نے آپ لوگوں کو بولی تھی نا کہ یہ کوثر کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی نوکرانی بن کے اممہ کی جگہ پہ وہ کام کرے اممہ آئیں گی نا تو کوثر کو یہ واپس بھیج دیں گے اور وہ ہی ہو رہا ہے دیکھ لو کوثر پریگنٹ ہے اس کی طبیعت خراب ہے کدھی بول رہی تھی نا کدھ دن پہلے کہ وہ پریگنٹ ہے نا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے لیکن پھر بھی یہ عورت ایک کام کرنے کو تیار نہیں رہتی ہے صرف اور صرف کیمرہ لے کے یہ دکھا وہ دکھا نہیں دیکھنا ہے بھائی کتنی بار ایکی چیز دکھائیں گی پھٹیچر چیزیں شرم بلکل نہیں آتی نا یہ عورت کو کہ میں اتنا میرے سپورٹر بیٹھ کے بولتے کہ بیچاری کتنی محنت کرتی ہے بیچاری کتنا کام کرتی ہے کتنی جمعہ داری ہے تو میں ایسے کیمرہ لے لے کے بھٹکوں گی دکھاؤں گی کہ دیکھو اممہ پکاری ہے دیکھو انہیتہ پکاری ہے دیکھو کوثر پکاری ہے تو میرے سپورٹر میرے اوپر کیسے کپڑا ڈالیں گے تو یہ بھی نہیں سوستی نا بے شرم کی طرح مست گھومتے رہتی ہے اس کو کوئی کام نہیں کچھ نہیں اور یہ جو یہاں پہ اس نے یہ دعوت والا بھی کی ہے اس نے جان بوچ کے کی ہے جان بوچ کے یہ سارا کچھ اس نے کی ہے کیونکہ یہ جہاں پہ شفٹ ہونے والی ہے نا ایک تو وہاں کا کام چال ہوئے اور اس کے گھر پہ جرور کوئی نا کوئی آیا ہوگا اس کے لیے اس نے نا یہاں پہ لوگوں کو بھیج دی اور تیتری بات کے کانٹینٹ نہیں ہے نا بیچھاری کے پاس میں کچھ کانٹینٹ تو ہوتا نہیں ہے تو کیا کرے کچھ نہ کچھ تو کانٹینٹ بنانا ہے نا آپ اگر دیکھو گے نا سیرے کی تپیلی جس کے اندر وہ بور رہی ہے نا کہ کاؤسر نے سیرہ بنائی ایسا لگ رہا ہے باہر سے لا کے نا وہ ٹوپ میں ڈال کے گرم کیا جا رہا ہے سیرہ بنایا نہیں جا رہا آپ لوگ اگر گوھر کرو گے صاف نجر آ رہا ہے بھائی صرف اور صرف کانٹینٹ کے لیے یہ ڈراما کیا گیا ہے کہ کاؤسر کے ادھر دعوت ہے وہاں پہ افتاری ہے لانتی کہیں کی بھاکی اس کو امہ پناہ پورا کرنا ہے پورا پورا امہ پناہ کرنا ہے اس نے اس کا جو دستر کھانے اس کی بھی یہ پنچائت کر رہی ہے کہ کہاں سے لائے کتنے کا لائے مجھے لگا آپ لوگوں نے آج ہی خرید آئے اس نے بولی نہیں میں نے گاؤں سے لے کر آئی یہاں نوہ دکھ رہا ہے اسی لئے میں نے پوچھی کہ کہاں سے لے کر آئے ہو پھر سوچی کہ لوگ بولیں گے کہ تُو کیوں ساز بن رہی ہے کیوں اس کی پنچائت کر رہی ہے اس کے لئے پھر آئینڈ میں بول دی مجھے لگا کہ پرانا ہے کہ نہیں ہے یہاں پہ تو وہاں سے لے کر آئیں گے تو دیں گی اگر تجھے دینا ہوتا تو تو یہاں پہ آکے پہلا دیکھتی کہ کونسا دستر بچھا ہے اس کے بعد میں تُو دیتی جو تُو نے ڈائیلوگ ماری اینڈ میں کہ میں نے سوچی کہ وہاں سے لے کر آ جاتے ہیں پھر تو اگر تجھے دینا ہوتا تھا تو پہلے ہی پوچھتی کہ دستر خان ہے کہ نہیں ہے تو یہاں سے لے کر جاؤ ارے تو کتی چالو عورت ہے نا ہمیں اچھے سے پتہ ہے تو بلکہ گئی ہے تو تُو نے دیکھی تو تجھے جلن ہو گئی کہ کہیں گھوچو نے تو نہیں لے کر دے دیا ہے نا اس کے لئے تُو نے پنچائت کر لی کیمرہ آن کر کے کہ یہ دستر خان کہاں سے آیا ہے سوچو اتنی سی دستر خان کے لئے یہ اتنی پنچائت کر سکتی ہے تو ان کی جندگی میں یہ کتنا زیادہ دخل اندازی کرتی ہے جو ہم ہمیشہ بتاتے وہ باتیں دیکھو یہ خود سچی پروف کر رہی ہے کہ گھوچو جائے اس کے پاس نہ جائے کتے دن کے لئے جائے یہ سارا کچھ ہے نا اس کے بولنے پہ ہوتا ہے جب دستر خان کے لئے یہ اتنی پنچائت کر سکتی ہے تو پوری جو ان کی چل رہی ہے نا میاں فی بی کی لائف یہ پوری پوری پٹارہ کے ہی بولنے پہ چل رہی ہے ان کو دور رکھنا ہے بلانا ہے کوسر کو بھگانا ہے کوسر کو یہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا ہے سب پٹارہ کے بولنے پہ چل رہا ہے لانا تا پٹارہ تیرے اوپر باقی پٹارہ یہ جو بیٹھ کے ہلوہ کھاتے ہوئے اس کو دعائیں دے رہی تھی کہ یہ گھر میں خوشیاں آئے خوشیاں کیسے مطلب خوشیاں آکے اکیلے رہیں گی گھر میں لوگ رہتے تو خوشیاں آتی ہے نا تو تو ان کو رہنے ہی نہیں دیتی ہے تو یہ اچھی بننے کی جو تیرے سپورٹر بہر ہے نا بیچاری کتنی اچھی ہے اتنی دعائیں دیتی ہے کسر کا مجھ دیکھ چڑے لے رہتا ہے تو جو گھالیاں کھلا رہی ہے کسر کو اور یہ جو دعائیں دینے کا ڈراما کر رہی ہے نا ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ تو کتنی چالو عورت ہے اور کتنی ڈائین عورت ہے نا وہ بھی دیکھتا ہے تو یہ دعائیں دینے کے تو باتیں ہیں نا تو کرائی مت کر پہلی بات تیری عورت کی دعائیں لگیں گی تیرے جیسی عورت کی جو خود لوگوں کی بدعائیں بٹور کے بیٹھی ہے لوگوں کے گھر خراب کر کے بیٹھی ہے تو آئی بڑی کسر کو دعا دینے والی بلکہ کسر کے گھر میں نہ تو انگار لگاتی ہے ان کو دور رکھتی ہے میاں بی بی کو ٹھیک ہے اس کو جھگڑے کرانا اور اس کو گاؤں میں فیک کے رکھنا اس کو تقلیف دینا اس سے گھر کے کام کروانا یہ سارا کچھ تو کرواتی ہے اور تیرے موہ سے تمہارے گھر میں خوشیاں لانتی کہیں کی اچھا روجہ کھول کے یہ فورن کل کی طرح واپس سے باہر نکل گئی کل نکل گئی تھی کہ میں کپڑے لینے کے لیے جا رہی ہوں آج نکل گئی کہ میں اس کو مصطفہ کو اکیڈمی چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں میرے سمجھ نہیں آیا یہ جو تم لوگ افتاری کرتے ہیں تو کیمرہ کون پکڑتا ہے آنیتا کا ہزبین پکڑتا ہے نا اور وہ ڈرائیور بھی اس کو آتی ہے یہ گاڑی چلانے تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ گونچو کے ساتھ میں تو گاڑی لے لے کے کیوں بٹکتے رہتی ہے تجھے بھی گاڑی چلانے آتی ہے اور دیکھو کہ یہ جب روجہ کھولنے کے لیے جا رہی تھی اس سے پہلے بھی گونچو اسی کے پاس تھا اور جب روجہ کھول کے ریٹر نکلی ہے تو بھی گونچو اسی کے ساتھ مطلب کاؤسر کے پاس میں یہ ایک گھنٹے کے لیے بھی اس کو چھوڑتی نہیں پھر بھی بچھاری بہت دکھی ہے اس کے ہزبین نے سیکنڈ میریج کی آئے اچھا اگر یہ مصطفہ کو صرف چھوڑنے جانا تھا تو وہ جا کے تو وہ بھی چھوڑ کے آسکتا تھا گونچو بھی چھوڑ کے آسکتا تھا رمضان بھی چھوڑ کے آسکتا تھا لیکن نا یہ گئی ہے آپ لوگ خود سوچو نا یہ کیوں نکلتی ہے کبھی کپڑا لینے کے بہانے تو کبھی بچھے کو چھوڑنے کے بہانے تو کبھی کیا تو کبھی کیا کوئی نہ کوئی بہانہ رہتا ہے اور یہ نکلتی ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ نکلتی ہے نا تو یہ ہے نا صرف اور صرف گونچو اس کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے پھر وہ آدھے گھنٹے کے لیے ہو ایک گھنٹے کے لیے ہو یا چھے گھنٹے کے لیے ہو گونچو اس کو وہاں پہ چھوڑتا ہے پھر ریٹن لے کر آتا ہے اسی لئے یہ بہانہ کر کے گھر سے نکلتی ہے لیکن رمضان میں بھی عورت نہیں صدر رہی ہے لانت ہے اس کے اوپر جب تجھے گاڑی چلانے آتی ہے تو گھونچو کے ساتھ میں لے جانے کا کیا مطلب بنتا ہے اور بچے کو چھوڑنے کے لئے رمضان بھی جا سکتا تھا تیرا جانے کا کیا مطلب بنتا ہے اور آپ لوگ دیکھو کہ اس کے گھر میں ایک اور لڑکی ہے جس کا اس نے کل کی ویڈیو میں نام بھی لی ہے کہ میں نے اس کے لئے بھی کپڑا لے کر آئی ہوں تو وہ لڑکی روزہ کھلتے ٹائم پہ کیوں نہیں دکھتی ہے اس کو کیوں چھپا کے رکھی ہے کیا کر رہی ہے وہ لڑکی کے ساتھ میں جو اس کو چھپا کے رکھتی ہے کہیں تم لوگوں نے اسے مارتے توڑتے تو نہیں اس کے آنگ پہ جھکم تو نہیں ہے جو تم لوگ اس کو چھپا کے رکھتے ہو جب پوری دنیا کو پتا ہے تو پھر اس کو اور وہ رمضان کو کیوں چھپا کے رکھی ہے نہ وہ کھانے پہ نجر آتے ہیں نہ روجہ کھلنے پہ نجر آتے ہیں ارے بھائی جب سب کو پتا ہے تو پھر دکھا نا ان لوگوں کو یا کچھ اوری گیم تیری چل رہی ہے اس لیے ان کو چھپا کے رکھی ہے اچھا اس نے یہ جتا ہی کہ ہم لوگ مصطفیٰ کو چھوڑ کے نا ریٹن گھر پہ ہی آگئے کہاں آگئے کاؤسر کے گھر پہ آگئے میرے کو یہی نہیں سمجھ آیا کہ پھر یہ مصطفیٰ کو کیوں چھوڑنے کے لیے گئی ہے اور آپ لوگ اس کی ڈرائیونگ دیکھو کہ یہ بتاتی ہے کہ اس کو نہیں آتی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ یہ اس کے لیے نہیں بتاتی تھی پہلے تاکہ یہ ہے نا اس کو ڈرائیور کے نام پہ ہمیشہ رکھتی ہے کہ ہزبینڈ چلے جائیں گا تو پھر بچوں کو لینے کون جائیں گا چھوڑنے کون جائیں گا وہ ساری باتیں یہ جتانے کے لیے صرف اور ثریف ڈرائیونگ نہیں کرتی تھی گاڑی نہیں چلاتی تھی باقی اس کو سب آتا ہے اس کو گاڑی سکھایا کس نے پتہ ہے نا آپ لوگوں کو اس کو گاڑی ایجاز نے سکھایا ہے یہ ابھی نہیں سکھی ہے بہت پرانی گاڑی سکھی ہوئی ہے یہ جھوڑ بولتی ہے صرف اور ثریف گونچو کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اتنی مکار عورت ہے اور دوسری بات آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ کل پرسو دو دن سے لائیو میں باتیں ہو رہی ہے کہ اس نے ڈرائیونگ کی کلاس لی تھی تو پھر اس کا کیا ہوا میں نے ویڈیو میں بھی اپنی بولی ہوں یہ بات تو یہ آگئی گاڑی چلا کے دکھانے کے لیے کہ میرے سپورٹر بھڑکیں گے میرے اوپر اس سے پہلے کہ میں ہی گاڑی چلا لوں لیکن ایسی گاڑی چلا کے کیا فائدہ ہے جو تیرا میاں تو چپ کے ہی رہتا ہے بیسا کی تیرے ساتھی رہتی ہے خود سے بچوں کو لے کے جا لے کے آ چھوڑ کے آ جیسے دن تو رول کھانے نکل گئی تھی ویسے جمعہ داریاں بھی نبا کے دکھا اور گونچو کو چھوڑ کوثر کے پاس میں توڑے دن ویسے یہ سارا کچھ تو کری اسی لیے رہی ہے تاکہ گونچو کو چھوڑیں گی تو تو یہ بتائے کہ اب تو میں میرے پیروں پر کھڑی ہوں اس کے لیے میں نے گونچو کو چھوڑ دی اور پھر بعد میں تو بولیں گی کہ بچوں کو باپ کی ضرورت تھی عورت اکیلی ہی سربائیب نہیں کر سکتی ہے اس کے لیے میں نے دوسری شادی کر لی یہ سارا تیرا ڈراما آگے ہونے والا ہے اس کے لیے یہ سارا کچھ ہے نا تو ابھی سے تیرا ڈراما شروع کی ہے اچھا گاڑی سے اتر رہی تھی جب یہ واپس چھوڑ کے آئی ہے نا مصطفیٰ کو تو گاڑی سے اتر کے بول رہی ہے کہ انیتا برتند ہو رہی ہے جبکہ کیمرہ جب وہاں پہ گیا ہے تو برتند کوسر دھو رہی تھی کتنی جھوٹی ہے نا اور بول رہی ہے اچھا دیکھو کچھن بھی ساف ہو گیا ہے مجھے لگا ہم گھر جا کے چائے پییں گے چائے بھی بن گئی ہے تو پٹارا تیری طرح لوگ کام چور تھوڑی نا ہے کچھن جاہر سی بات ہے اتنا کچھرا پسارہ ہوا ہے تو ساف تو کریں گے نا اب تیری طرح تو ہے نہیں کہ کھائے پیئے بھٹکنے نکل گئے ناچنے باہر تو جیسے نکل جاتی ہے تو آ کے تو ایسے جتا رہی ہے جیسے پتہ نہیں آ کے تو ہی کام کرنے والی تھی شرم تو تیکھواتی نہیں ہے بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ کام ہو گیا دیکھو وہ کام ہو گیا اور میں موٹی سیرف اور ثریف کیمرہ لے کے بھٹکتی رہتی ہوں اور پھر میں بولتی ہوں اسے اور ہی جمعیداری میرے اپر ہے لانتی کہیں کی اچھے جب یہ کاؤسر کے ہاں سے پھر وہ واپس سے ریٹرن لوگ جب گھر پہ آ رہے تھے تو اس نے گاڑی لگانے کے ٹائم پہ یہ بولی کہ انیتہ ڈککی میں سو تو نہیں گئی ہے مطلب کہ اس کے ڈککی میں کون چھپا رہتا ہے کون نہیں رہتا ہے یہ خود جاہیر کر دی اس نے خود اپنے آپ کو ایکسپوس کر دی کہ یہ ڈککی میں لوگوں کو چھپاتی ہے تو سوچو کہ کیا گھنچو نہیں چھپاتا ہوگا جب آسپٹل یہ لے کے جاتا ہے تو اس کا جو ہزبینڈ ہے کاؤسر کا جو اصلی ہزبینڈ ہے وہ ڈککی میں چھپے رہتا ہے واہ بھئی واہ مطلب پٹا رہا تو خود کو ہی ایکسپوس کر رہی ہے اب انیتہ گاڑی میں نہیں نجر آئی تو اس نے مو سے بول دی کہ انیتہ ڈککی میں سو تو نہیں گئی مطلب ڈککی میں وہ رمضان انیتہ وہ دوسری لڑکی اس کا ہزبینڈ سب ڈککی میں چھپے ہوئے رہتے ہیں دیکھ لو جو جو باتیں ہم اس کے لئے بتاتے ہیں کہ یہ کتی پھگڑ عورت اور جھوٹی اور چھٹی عورت ہے یہ خود اب اپنے آگ کو ایکسپوس کرتی ہے اسی باتیں کر کر کے پھر اس نے ویڈیو اینڈ کرتے کرتے بتا دی کہ بیٹروم میں میں سوئیوں مصطفہ سویا ہے سعیبہ ہے آیا تھے اور گھونچو نہیں ہے مطلب یہ جتانا چاہتی ہے کہ گھونچو ہے کاؤسر کے ساتھ سویا ہے دو گھنٹا گھونچو کو دن میں نہیں چھوڑتی اس کے ساتھ لیکن رات میں یہ گھونچو کو اس کے ساتھ چھوڑتی ہے ارے جہا پٹارا کہ اس کو بے وقوب بنا رہی ہے اور بول رہی ہے کہ صبح میں بچوں کی سکول تو نہیں ہے لیکن سہری میں اٹھنا ہے تو اور سہری میں اٹھیں گی اور ویڈیو نہیں بنائیں گی کہ تو جھوٹی اور مکار ہو رہت ہے اور بار بار ایک ہی بات مصطفہ کو الگ سے روم چاہیے مصطفہ کو الگ سے روم چاہیے ارے بھائی ہے تو نا جس میں تو بتاتی ہے کہ تو نہیں سوتی ہے تو وہ روم دے دے مصطفہ کو الگ سے یا یہ کیوں نہیں بولتی کہ وہاں پہ تو سوتی ہے اکیلے کس کے ساتھ میں وہ تو بتانے کی جرورت ہی نہیں آج کل تو کس کے ساتھ میں دیوانی ہوئی پڑی ہے تو وہ آتا ہے روز تیرے ساتھ میں ہے نا اس کے لیے وہ روم تو کسی کو نہیں یوز کرنے دیتی ہے ورنہ یہ جو تیرے ڈائیلوگ ہے نا کہ وہ روم میں یوز نہیں کرتی ہوں پھر تیرا اگلا ڈائیلوگ کہ مصطفہ کو الگ سے روم چاہیے یہ بات ہے نا یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ روم ہے نا تو یوز کرتی ابھی تو نے ویڈیو بنا لی ویڈیو کا اینڈ کر دی اب تو یہاں سے اٹھیں گی اپنے روم میں چلی جائیں گی وہی والا جو تو یوز نہیں کرتی یہ بولتی ہے اور گونچو یہاں پہ آکے سو جائیں گا اور کسر اپنے ہزبین کے ساتھ میں سو جائیں گی اور تو وہ روم میں مجھے کریں گی ہے نا تو یہ ڈرامی ہے نا کر کے اپنی آڈینس کو بے وکوف بنا ہمیں مت بنا ہمیں سب پتہ ہے کہ کسی جھوٹی ہے اور بیک کیا کیا ہو رہا ہے کون تیرے گھر میں آتا ہے اور تُو کہاں جاتی ہے سب پتہ چل جاتا ہے تجھے ویڈیو کو میں یہ پہ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کامنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پتہ آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ